بھائی گر جی کا خالصہ توسی سارے جنہیں بیٹھے ہو لگن نال میں یہ نہیں سمجھ دا کہ توڑا جو کوئی ایسا ہووے جنہوں گربانی دا گیان نہ ہو توسی اوس گیان نو ریفریشر کورس رائیں تے گل بات رائیں اور اگے لیانا چاندے ہو بہت اچھا ساتھ گرنے تو انوئے اتشاہ دیتا ہے کیونکہ سکھ ترمیت سب تو بڑی گال جی گرنانک صاحب نے کہی ہوئی ہے کہ گیان پرابتی دی کوئی ایج نہیں گیان پرابتی دا کوئی سما نہیں یہ بھی تو لکھی ہے نا کہ جدوں کو بھی لاوقت ہوئے تھے بھئی یہ پڑے یہاں پاس بھئی گربانی کہنے دی ہے بھئی جدوں ٹائم ملے تھے کہ دے انہا کول بیٹھو اُتھے گیان وچارو تے اُدھا تونوں لاب ملے گا کیونکہ ساڑھی کلتی کوئی رہی ہے ہون تک کہ سب کچھ ہون دیا اسی اپنے ہون دنوں اپنے ورسے نوں اپنے آپنوں بھی جانوں نہیں کرا سکے شردہ بہت رہی اُدھا کوئی آنتنے گیان وان بھی بڑے پیدا کیتے جنہاں دی کمائی دا فیدہ سکھانے اٹھایا لیکن ایسی ایک دبدہ بھی ساڑھے نال چل دی رہی شروع تو کہ ایسی انہوں دور نہیں کر سکے وہ نالی ٹردی دے جو جو قوم اگے ود دی وہ دبدہ دی لکیر بھی ہور تکھی ہو کے ساڑھے نال ہور چل دی میں تو آڑے ورگا سے گیان وہاں نہیں نہ میں کتے گربانی تے شاید لیکچر بڑے سندہ کردہ نہیں لیکن میں کچھ گلنا آج تو آڑے لسلی کرن آیا جنہوں میرے دوست سارے اندر فال سے نے میں نوں یاد کی تا کہ گیان پرابت کرو پرابت کر کے لوکانو بندو گروہ ساڑے تو ہن مایہ دا دسواند نہیں منگ دا دسواند ساڑی اکل دا دسواند ساڑے رسوخ دا جدی کہ ہن قومیت کانٹ ہے اس یہی لگے رہے کہ مایہ دان کرو مایہ دان کرو انہی مایہ دان ہوگی کہ گردوارے سونے دے بانگے پراتون گردوارے ٹااتے میں کال سلطان پر لو دی سی ہنہیں کسی وقت مسلمانہ دا او ہیڈ کوارٹر سی پہلی بار گیا سی سارا شہر چھوٹی اٹھ دا گردوارے بھی تھوڑے بہت پرانے سی ہیں ہونے ایک اٹھ نہیں ہوتے جب یہ شو کرے کہ اس شہر ساتھ اٹھ سو سال پرانا ہے جب گرنانک صاحب دیاں ہے سارا چٹا سفید ماربل کوئی ایک کسی ایک جگہ دو پتھر بہن ہے بٹے جی ایک گروہ صاحب کے تول دے سی پتہ نہیں ہو اور کوئی تاہن نہیں سو انہی مایہ آگئی کہ کھرچی یہ کتھ دول گریدو مہنگا تو پرانا ٹاؤ تو اسی اپنا اتحاس آپ مٹان ہے ایک قوم نے بڑی پراپتی لئی جدے جگہ رہے بھی بولے شروع پہ بھی لئے اسی کہ اسی گروہ دوارہ ٹایا تو نوہ بڑھایا تو بڑی سنتان دی سیوہ جی بابا جی نے کمال کرتا سو اے ساڑھے قوم دے جمعہ ہی لگیا کہ جنہوں ان کو باروں بکھن ہوتا گروہ دوارے اور سکر دنیا پھیل چکا بچیاں ان کو پیسے آگئے لوگ امیر ہوگے بچیاں ان کو کہنے جاؤ یاترہ کرو پیچھے جتھا آیا امریکن بچیاں دا جڑے کے اتھے پیدا ہوئے تو انہوں نے میں نوہ بلایا لیکچر لئی تو بچے وہ دو واپس آئے تو واپس آگے انہوں نے پہلا سوال ہی کی تا کہ اسی وی گروہ دوارے جگئے ہیں تو سارے گروہ دوارے ایک کو جائے ایک کو جائے رنگ ہے سب کچھ ہے تجری ساڑی تشنا سی گزارہ ویکھن دی وہ بٹ گئے بجری مانگ لیا کے آئے سی کہ ایسی کیونکہ جو سی یورپ جاؤنا سارا یورپ اس طرح ہی کھڑا ہے ہسٹیوں نے دیکھے یہ زار سال دی ہے ہندو بہت چھڑو ہندوستان کسے مندر جاؤ اللہم یہ ایسے مندر ہے جے جنہاں لائٹ نہیں دیوے جلدے نتان تسی اندر جا کے مورتیاں ویکھ سک دے پراتر تا قیم ہے تو بچے میں انہوں آپ کہنے جی سارے پنجاب قومہ ہیں ایک پاسے شروع ہوئے تخیر تھا ہر ایک دیکھ ڈیزائن لکھو ہر دیکھ ہمار بھی لکھو گرو گرانسہ تا پرکاش ہے بس ہوتا اسی کچھ بیکھیا نہیں تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیتا بھی ہو کی گیا ساڑی بیسی تاہیزی یہ تیاس ویکھن تیاس ہے نہیں سوہ ساڑی پراپتی ہے لیکن جڑی گل میں آج تو انہوں کہنی چلنا بھی گیان جنا مرضی پراپت کرو بہت اچھی گل ہے پر جڑیاں دوب داوان چیزی انہوں قوم آئی ہے انہوں کون دور کرے گا اس وقت قوم دورائے تھے کھڑی ہے ایڈ دی کراس روڈ وی آر سٹینڈنگ اور جو آج ساڑا آپنی جڑی اے ہتھو پائی یا پراہ مارو جنگ وچ ساڑی مخاول اڑ رہی ہے پریس وچ میڈیا وچ جو میں پہلا لوگ پڑھ دے سینہ جی اے خبر روج کی چھپ دی ہے آج کل ساڑی خبر یہی چھپ دی ہے اب اس سے کھانا کی ہو رہے سو میری تو انہوں پہلی بینتی ہے کہ جدوں تسی انہیں کورس ٹینڈ کر رہے ہو اور بھی تو آڈچ بہت لوگ کر چکے ہیں کہنے ناؤں کورس ہوئے دسویں ہو گیا تا جڑیاں ساڑیے وچ شنکاوہ ہونو ود رہی ہیں یہ دک میں نو ریزن نہیں پتا لگ سکیا جہاں میں بھی بڑی سمجھنے دی کوشش کی تھی بڑے لوگانوں ملدان دیکھو سونہ سونڈنے میں گروہ مہاراج نے سانوے شکل دی تھی گروہ گراند صاحب یہ ساجنہ استوں سرجنہ پہلا ہو چکی اوستو بعد گروہ مہاراج صاحب ستارہ سو آٹھے جوتی جوتی سماگے ستارہ سو آٹھتو لے کے ستارہ سو نڈے نوے تک سکھ قوم سنگھر شیچ رہی سو او پیریڈ جڑا ہے نوے سال دا میں سمجھنا ہوں کہ قوم نو نہ جان پرابت دا سی کوئی نہ کتاب لکھن دا سی نہ کو سکول کھولن دا سی سنگھر شیچ قوم رہی یہ ٹھیک ہے نا ستارہ سو آٹھتو ستارہ سو نڈے نوے تا ستارہ سو نڈے نوے تا مارجہ رنجید سنگھ دا را جا گیا سو اے جڑا پیریڈ ہے او سکھان دے کلوگا رہے ہیں دا پیریڈ ہے او دے چسی قربان بھی ہوئے ایک ایسا وقت بھی آیا جتوں ڈیکلیئر ہو گیا کہ سکھ آج ختم ہو گئے او پھر سی پڑھ دیا بابا بوتا سنگھ آیا انہیں کہا نہیں سکھ کہا سو اے سارا نوے سال دے پیریڈ نو میں سمجھنا کہ سکھ کہتے آسوچ ایک ساڑھی قربانی دا پیریڈ جتی ہیں اردہ سان روز کر دے ہو اردہ سوچا ہوندہ ہے نو انستارہ سنڈے نوے تو لے کے اے جنی پچھلی صدی آئی مہراجہ رنجید سنگھ راج اٹھارہ سوڑنجاج ختم ہو گئے جڑا او پنجا سال دا پیریڈ ہے سکھ راج دا او دے راج دی دے چمک ہوئی ساری دنیا جب نشان صاحب ساڑے چڑھے قابل تاک بھی پہنچے بہت بڑی اتیاسک ایک کٹنا ہے جنہوں آج امریکہ نہیں جت سکے آقابل جنہوں روس ہوئی آکے فیل ہو گیا اس سکھا نے آکے کوڑیاں دے چڑھ کے چندہ لالے بہت ملکہ دنیا دے جنہوں یہ بیٹل یا آرمی دی فائٹ سے جب بہت بڑی وکٹری سی ساڑی کہ ہوں ہی ریچ کابل سو پنجا سال مردن جیسنے ٹائم میں ایک کو نقص ریا کہ اس پنجا سال دے پیریڈ ویچ گرو گرنسا بھارے کوئی کتاب کوئی چرچہ کچھ نہیں ہوئی کوئی سکھ سکول نہیں کھلیا کوئی جنورسٹی ایجوکیشن نہیں آئی پنجا سال ویچ اسی فیل ہو گئے کہ اس راج ساڑے اس وقت دے لوکہ نے سکھ ایجوکیشن سکھ وگیان گیان ادوال او پنجا سال چھے کچھ نہیں ہوئی ویدوان ہونگے بڑے 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 لیکن کوئی لکھتی روپ ہی تھی اس پنجا سال دا کھالی پیریڈ ٹھیک ہے اٹھار سننجا چھے انگریج آ گیا نو اڈنجا تو لے کے تریانوے چرانوے تک اے کوئی پنجا سال دا پیریڈ پھر ساڑے تے ایک ایسا واپریا کہ انگریج تے جان تو بات ڈپریشن آیا ڈیمولیزشن آئی پھر انگریج آ گیا سکھ چلے گے راج ساڑھی فوج ڈس بینڈ ہو گی نیچولی اکانمی تے بڑا فرق پہ گیا اس بات انہا نے انگریج نہیں ساڑھے فوجیان اوپر تھی کر لیا اوپیریڈ ویچ انہا پیریڈ ویچ صرف دو چار وڈے سکھ سانت جو میں اے اپنا سانت بابا آتر سنگ جی دو جے دو جڑے بابا کھیم سنگ جی اے بیدی خاندان اس سائیڈ تو رال پنڈی سائیڈ تو اے جڑے وڈے وڈے سانت اٹھے جڑے کے بیگرونڈ جن آرمی سی انہا نے سکھ ترمدہ پرچار کی لیکن جیڑا سکھ رنائنسس پیریڈ میں کاؤٹ کردہ او کردہ جدوں پہلی وار سکھا نے ایک سکول کھولے سکھ سکول دی ستھاپنا اٹھارہ سو نوے تو بات شروع ہوئی اے سکول کھول دیا کھول دیا سکھ جڑے امیر گروپ سی انہا نے چیف خالصہ دیوان دی ستھاپنا کی سو پہلی سکھ سنستہ ساڑے اتحاس چیف خالصہ دیوان